السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالعلم فاروقی کی رحلت پوری امت کے لئے بڑا خسارہ حضرت مرہوم کے انتقال پر محتمیم دار العلوم دیوبن و سرکردہ علماء کرام کا اظہار تعصیت ممتاز بزرگ عالم دین اور ترجمان اہل سنت و دار علوم دیوبن اور ندبت العلماء لخناؤں کے رکھن شورا مولانا عبدالعلم فاروقی کے انتقال کی خبر سے یہاں علمی حلقوں کی فضا مغموم ہو گئی ذمہ داران دار علوم دیوبن کے علاوہ دیگر سرکردہ علماء حضرات نے ان کے انتقال پر گہرے انجو علم کا اظہار کرتے ہوئے مولانا عبدالعلم فاروقی کے انتقال کو ملت اسلامیہ کے لئے بڑا نقصان قرار دیا دار علوم دیوبن کے محتمیم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے مولانا عبدالعلم فاروقی رحمت اللہ حیالے کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے تعذیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے کہاں کہ مولانا موسوف کے رحلت پوری امت کے لئے بڑا خسارہ ہے مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہاں کہ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلم فاروقی خانوادائی امام اہل سنت کے چشم و چراغ مسلق اہل سنت کے بے باگ ترجمان عظمت صحبہ کرام کے مناد و محافظ اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے عظیم مجاہد تھے عظمت صحبہ کا دفاع اور تحفظ ختم نبوت کی ترجمانی ان کی خاص شناخت بن گئی تھی دارلوم دیوبن اور دارلولوم ندوت العلماء سمیت متعدد مرکزی اداروں کے رکھن شورا اور جمعیت علماء ہند کی ورگنگ کمیٹری کے اہم ارکان میں شامل تھے ان کے انتقال سے علماء اور امیلت اسلامیہ کی صفح میں عظیم خلا پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولت بخشے آمین یارب العالمین ناظرین و سامعین تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس چینل کے اندر آپ کو بروقت تمام اپڈیٹس ملا کرے گی شکریہ جزاکم اللہ خیرہ